آپ کو اپ ڈیٹ کرے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان زمان پاک سے وزیراعلا ہاؤز کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان زمان پاک کے لیے وزیراعلا ہاؤز روانہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانے کے لیاقت انساری سے جی لیاقت انساری اپ ڈیٹ کیجئے کا کیا تفصیلات ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے آلہ سطح انگلات کی ستارت کریں گے جہاں پر جو نیا بلدیاتی نظام لانے جا رہے ہیں اس میں پنجاب کے تیس سندھ اور بلوچستان کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا ایک ایسا نظام دیا جائے جو با اختیار کرے عوامی نمائندوں کو اور اختیارہ نچلی سطح پر منسکل ہوں اور جو عوامی نمائندے ہیں یونین کونسل کی سطح پر وہ بھی با اختیار ہوئے ہیں اس سوالے سے وزیراعظم عمران خان یہاں پر آج کلا پہنچ چکے ہیں جبکہ گورنر پنجاب محمد سربر گورنر کہتی شاہ فرمان اور دوسرے صوبوں سے نمائندے بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور دردوی دیر بعد عمران خان کے زیرے ستارت جلاز شروع ہوگا بلکل پنجاب کابینہ کے جلاز کی صدارت کریں گے وزیراعظم عمران خان اور پنجاب میں بلدیاتی نظام کا مساودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے اچھا لیاقت یہ بتائیے گایسے جلاز میں کون کون شامل ہوگا جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو جلاز ہے اس میں پہلے تو وزیراعظم عمران خان اور سینئر مستر پنجاب عبدالعالیم خان جو ہیں وہ بلدیاتی مساودے کے حوالے سے جو ہے جو بریسنگ دیں گے عمران خان کو پہلے ان کی ملاقات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایک وسیع تاری جلاز ہے جس میں گورنر پنجاب گورنر کےٹی گورنر سندھ اور لوچستان سے نمائندے شکر کر رہے ہیں جبکہ وزیراعظم عمران خان بھی جو ہیں اس جلاز میں شریک ہوں گے جس میں پنجاب کے وزیراعظم عمران خان شریک ہوں گے اور کےٹی سے جو ہے ان کے بھی نمائندے کو بلایا گیا ہے یہ جلاز جو ہے اس میں یوں کہیں کہ ایک چاروں صوبوں کی ایک نمائندہ قیادت جو تحریک انصاف سے طرح کرتی ہے وہ اسے جلاز میں شریک ہوگی اور بنیادی طور پر بلدیاتی نظام کا مساودہ جو کیپی اور پنجاب نے پیش کیا تھا وہ اس کو حتمی طور پر جائزہ لے کر اس کی اپرویول دی جائے گی اچھا لیاقت انساری ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اب آپ کو بتائے وزیراعظم عمران خان سی ایم ہاؤس پہنچ گئے ہیں کابینہ اجلاز کی صدارت کریں گے اس حوالے سے مزید جانے کے آقب تنویر سے جی آقب بتائیے گا وزیراعظم پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ جو اہم اجلاز ہے پنجاب کابینہ کا اس کی صدارت بھی کریں گے جس میں جو تمام محکموں کے جو وزیر ہیں وہ بھی شرکت کریں گے تو اس کے ساتھ اجلاز سے بریفنگ بھی لی جائے جس میں جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اوپر مکمل بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم عمران خان کو جس کے ساتھ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ایجوکیشن اس کے اوپر بریفنگ دی جائے گی محکمہ تعلیم کے اوپر بریفنگ دی جائے گی جس کے بعد وزیراعظم عمران خان اپنے جو پیٹی آئی کے رہنوے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے اس کے ساتھ جو ممبرانیں صبحی سملی ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گی آج کے روز میں اور جو اہم فیصلے ہیں وہ اس میں یہ متوقع ہے جو بلدیاتی نظام ہے جس کے حوالے سے آج اہم پیش رفت ہوگی اس پہ بھی اتبادہ خیال کرنے کے بعد مکمل بریفنگ کے بعد اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی کیونکہ جو سینر سبائی وزیر عبدالعلم خان ہے ان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو تمام طرح بریفنگ بلدیاتی نظام کے حوالے سے دی جائے گی تو اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں اس میں ایک تو جو پولیس ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے بھی وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی اور سو روزہ جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو جو فیصلے کیے جائیں گے اس کے اوپر مکمل بریفنگ کے بعد جو اہم اعلانات ہیں وہ بھی متوقع ہیں آکھا آکھم وزیراعظم سی ایم ہاؤس تو پانچ گئے ہیں یہ بتائیے گا ان کے ساتھ ابھی فیلحال کون کون موجود ہے اجی اگر بات کی جائے وزیراعظم عمران خان کی تو ان کے ساتھ جب وہ اولڈ ائر اکورڈ پہ لینڈ کے تو ان کے ساتھ جو پر اکیپکے کے گورنر تھے وہ بھی موجود تھے شاہ فرمان بھی تھے تو اس کے ساتھ جو دیگر جو ان کے رحمہ تھے وہ بھی موجود تھے بتائے جارہا تھا کہ فیملیز جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں لیکن ابھی تک جو مسرد کا اطلاع جو ہمارے پاس وہ حصول نہیں ہو سکی کہ فیملی کے کون کون سے جو اہل اراکین ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنے سٹاف کے ساتھ پہنچے ہیں ان کے ساتھ باقی جو اہل کار ہے وہ موجود نہیں تھے اور جو گورنر کے پی کے ہیں وہ بھی اس جلاس میں ستارت میں مشریک ہوں گے جو وزیراعظم عمران خان جو ہیں اچھا آکے چاروں صوبوں کے نمائندگان کو طلب کیا گیا ہے اسی جلاس میں کیا متوقع ہے کیا کہ کوئی بڑے فیصلے کیے جائیں گے لیکن امور پر باتشت کی جا سکتی ہے دیکھیں جو امور ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو بلدیاتی نظام ہے پنجاب میں اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی مشاورت بھی مکمل کی تھی اور تمام طرح جو اقدامات ہیں وہ بھی ان کو حتمی شکل دے دی گی تھی کیونکہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ اس کو وزیراعظم کی اپروول کے بعد ہی پنجاب اسمبلی میں ایک تو پاس کروایا جائے گا اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کی بھی انانسمنٹ کی جائے گی تو ایک تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے اس کی تبدیلی کے لیے آج اہم فیصلے جائے ہیں وہ متوقع ہیں تو اس کے بعد جو پلیس ری فارمز کے لیے جو کمیشن بنایا گیا تھا کیونکہ بارہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی جو وزیراعظم امکان خان کی قیادت میں تو اس میں بارہ کمیٹیاں بنی تھی بارہ کمیٹیوں کی ایک تو جائزہ لیا جائے گا ان کی کارکردگی کا بھی بہت شکریہ آکھت تنویر آپ کا لیاکت انساری آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا بھی